آج امریکہ بول رہا ہے کہ دس لاکھ لوگوں کو نوکریاں اور ایمپلائیمنٹ دینے کا کام بھارت کر رہا ہے اور بھارت میں جس طریقے سے وکاس کی نئی گنگا بہ رہی ہے ہم وکاس کو در کو بنا رہے ہیں یہ انپڑ کانگریسی نہیں جانتے کہ جب ایکانومی بڑھتی ہے تو ایمپلائیمنٹ بھی بڑھتی ہے اور روجگار بھی ملتا ہے روجگار کے سازن بھی ملتے ہیں یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے پترگار بندو میں آپ سے نیویدن کروں گا دنیا میں آرثک بندی ہے لیکن مورگن سٹینلی بینک کہتا ہے کہ بھارت کی ارث ویوستہ نرینڈر موڈی کے نترتوں میں دنیا میں سب سے مجبوط ارث ویوستہ کھڑی ہے تو وہ بھارت کی کھڑی ہے یہ بھی ہم کو جھان میں رکھنا چاہیے اس لئے مطروں میں اب اگر اریشا کی بات کروں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ بتائیے پوری کے ریلوے سٹیشن کا ریڈیولپنٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آپ بتائیے کٹک کے ریلوے سٹیشن کا ریڈیولپنٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آپ بتائیے بھوگنیشور کے ریلوے سٹیشن کا ریڈیولپنٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آپ بتائیے اریشا میں سارے ریلوے ٹریک الیکٹریفیکیشن ہو گیا ہے کی نہیں ہو گیا ہے اوریسا کے سارے ریلوے ٹریک کا الیکٹریفیکیشن ہو گیا ہے جل جیون مشن میں تین ہزار تین سو تینس کروڑ روپے اس سال خرچ ہو رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پرمنٹ کیمپس جو ہے اس کا فاؤنڈیشن سٹون انڈین انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ کا سمبل پر میں رکھ دیا گیا ہے اور اس میں بھی چار سو ایک کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس اینڈ ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ اس میں ایک ہزار پانچ سو بیاسی کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں اسی طریقے سے سکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر سکل ڈیولپنٹ انسٹیٹوٹ بھوو نیشور میں وہ ابھی آج وراجمان ہو کر کے کھڑا ہے میں ہمارے درمیندر جی کو اس کے لئے بدای دینا چاہوں گا یہ سکل ڈیولپنٹ منسٹر تھے اوریسا کو مہدی جی نے سکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ایڈ سکل ڈیولپنٹ انسٹیٹوٹ بنا کر کے دیا ہے اسی طریقے سے ساکھ ویر ٹیکنالوجی پارک یہ بھی سنبلپور میں بنا کر کے دیا ہے کتی شکتی میں ملٹی موڈل کارگو ٹرمینل دیا ہے اور اسی طریقے سے ایک سو چار ایک لویر موڈل ریزیڈنشل سکول بنایا جا رہے ہیں جس میں بتیس سکول فنکشنل ہو گئے ہیں یہ بھی آپ دھیان رکھیں مجھے خوشی ہے کہ موڈی جی کے نتر تمہیں جب میں سوہست منٹری تھا تو میں نے آپ کو سات میڈیکل کالیج دیئے تھے سات میڈیکل کالیج سیون میڈیکل کالیج جس میں سے چار فنکشنل ہو گئے ہیں تین فنکشنل ہو گئے ہیں اور چار کو جلدی سے فنکشنل ہو جائیں گے ہمارے بھالا سور ایک سو وان ایٹی نائن کرو روپیز کا پاری پادہ مہیور بھنج بولنگیر وان ایٹی نائن کرو روپیز کا کوراپٹ یہ بھی وان ایٹی نائن کرو روپیز کا پوری میں وان ایٹی نائن کرو روپیز کا جاجپور میں دو سو پچاس کرو روپیز کا اور کالا ہانڈی میں آپ کے ہاں تین سو پچیس کروڑ کا میڈیکل کالیج بنایا جا رہا ہے تھری ہنڈرڈ این ٹوئیٹی فائیو یہ ہے ہمارا ریپورٹ کارڈ یہ ہے ہاتھی ٹھوکے بولنے کی طاقت یہ ہے ہمارے نیتاؤں کی طاقت جنہوں نے بولانگیر کے لیے بھی جنہوں نے کالا ہنڈی کے لیے بھی جنہوں نے اریسا کے لیے بھی دکاس میں موڈی جی کے نترت میں اریسا کو نئے آیام دینے کا کام کیا ہے تو وہ اینڈی اے کی سرکار آدھرنی موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے یہ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے مطروں اگر میں ریلوے کی لائن کی کمیشن بتاؤں تو آج 1135 کلومیٹر اریسا میں ہی ریلوے لائن بنا ہے لیکن مجھے مطروں دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور وہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں پیچھے بھی آیا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ اریسا چلا کون رہا ہے مجھے سمجھے 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 سمجھے